نمش کار نشرا فرمی آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار دیکھیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے بھارت سرکار نے انڈین آرمی میں ریکروٹمنٹ کے لیے اگنی پت اسکیم لانچ کی ہے تب سے نیپال کی کمیلسٹ گورنمنٹ نے نیپالی گورکھا لوگوں کی انڈین آرمی میں بھرتی پر روک لگا دی ہے اور اسی وجہ سے دوہزار تیس میں انڈین آرمی میں ایک بھی نیپالی گورکھا کی بھرتی نہیں ہوئی ہے لیکن دیکھیں اس کا نقصان ہو رہا ہے خود نیپال کو ہی اور یہ دعویٰ ہے ایکس نیپال آرمی جنرل کا اور انہوں نے اس پر چنتہ بھی جتائی ہے پی ایم سی ویگنر کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا یہ رشیہ کی کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے یہ ایک مرسنریز کا گروپ ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرائے کے سولجر ہیں اور یہ رشیہ کے پیزیڈنٹ ولادمیر پتین کی پرائیویٹ آرمی ہے ریسنٹ ہی آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اس پی ایم سی ویگنر گروپ نہیں جو رشیہ کی طرف سے یوکرین میں لڑ رہا تھا اس نے رشیہ کے خلاف ویدرو کر دیا اور وہ موسکو کی طرف بڑھ رہے تھے حالانکہ وہ واپس آگئے ہیں لیکن دیکھیں نیپال کے یوت کی کنڈیشن اتنی خراب ہے انڈین آرمی میں ریکروٹمنٹ کے بعد کہ ان لوگوں کو مجبوراں اب رشیہ کی سپیڈ آرمی کو بھی جوئن کرنا پڑ رہا ہے اور دیکھیں سیم نیوز نیپال کے فیمس نیوز پیپر میں بھی چھپی تھی یہ دس جون کا نیپال پریس کا آرٹیکل اس میں لکھا ہے پوتنس ڈیسیجن اور ملیٹری ریکروٹمنٹ ایلونگ وید یوکرین وار پچھلے کچھ ہفتوں میں کئی سوشل میڈیا پلیٹ فورم جیسے کی ٹک ٹوک ٹیلیگرام یا یوٹیوب پر کئی ویڈیو وائرل ہوئے ہیں اور ان میں نیپالی یوت کو دکھایا گیا ہے رشین آرمی جوئن کرتے ہوئے کچھ لوگ جوئننگ کیمپ میں ہیں کچھ ٹریننگ میں ہیں اور اس میں خود نیپالی یوت یہ کہتے ہوئے سنائی پڑ رہے ہیں کہ وہ رشین آرمی جوئن کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک نیپالی سیٹیجن کا فورم ہے جو اس نے رشین آرمی کو جوئن کرنے کے لیے بھرا ہے آپ اگر اس پر لگی پکچر کو گور سے دیکھیں تو یہ کسی بھی اینگل سے رشین تو ہے نہیں اس میں اس کی ڈیٹیلز بری ہوئی ہیں اسٹیمپ لگی ہوئے ہیں رشین آرمی کی اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیپالی یوت رشین آرمی جوئن کر رہا ہے دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ کی ریپورٹس کے ایکوڑنگ یوکرین وار میں رشیا کے لگ بگ ایٹی تھاؤزن سولجرز مارے جا چکے ہیں تو ظاہر ہے وہاں سولجرز کی کافی کمی ہیں اور سولجرز کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے رشیا کے پیجنٹ ولادمیر پوتین کئی طریقے کی سپیشل ڈرائیو چلا رہے ہیں جس سے کہ وہاں کا یوت رشین آرمی جوئن کرے لیکن پھر بھی رشین یوت کا جو ریسپونس ہے وہ اچھا نہیں ہے پوتین کو جتنی امید تھی اتنے نمبر میں رشین یوت آگے نیارہ ہے رشین آرمی جوئن کرنے کے لیے اسی لیے پوتین نے ویگنر گروپ کو بھی کہتا کہ وہ بھی ریکروٹمنٹ ڈرائیو چلائے سولجرز کو بھرتی کرنے کے لیے رشیا میں بھی اور رشیا کے باہر بھی جب رشیا میں بات نہیں بنی تو سپٹیمبر 2022 میں رشیا کے پیجنٹ ولادمیر پوتین نے ایک بل پاس کیا تھا وہاں کی پارلیمنٹ میں اس بل میں کہا گیا کہ جو بھی فورن نیشنل یعنی کسی اور کنٹری کا ویگتی رشین آرمی جوئن کرے گا اسے ایزیلی ویڈن ون یئر رشین سٹیجنسٹیپ مل جائے گی اور وہ پھر پرمانینٹلی رشیا میں رہ سکتا ہے اسی سال مائی سولے کو پوتین نے اس بل کو اپروول دیا ہے اور اب یہ کانون بن گیا ہے اس بل میں یہ بھی پروویجن ہے کہ جو بھی فورن نیشنل ایک سال تک رشین آرمی میں سرف کرے گا اس کی سپاؤس یعنی اس کی وائف اور اس کے فیملی میمبرز کو بھی رشین سٹیجنسٹیپ دی جائے گی اب دیکھیں نیپالی یوت کو رشین گورنمنٹ کا یہ پروویجن کافی اٹیکٹیو لگ رہا ہے ایک تو انہیں ریگولر ایمپلویمنٹ مل جائے گا دوسرا ایزیلی رشیا کی سٹیجنسٹیپ مل جائے گی کیونکہ نیپال میں ان کے لیے اتنی زیادہ اپورچنٹیز ہیں نہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ نیپال میں بیروزگار رہنے سے اچھا ہے کہ رشیا میں کرائے کے سینکوں کی طرح ہی بڑھتی ہو جائیں کم سے کم سیلی بھی ملے گی اور رشین سٹیجنسٹیپ بھی اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ نیپال کی کمیش گورنمنٹ نے نیپالی یوت کا انڈین آرمی میں ریکروٹمنٹ بند کر دیا ہے اب دیکھیں نیپال پریس نے ان لوگوں میں سے جو رشین آرمی کو جوئن کر رہے ہیں اور نیپال کے ہیں ان میں سے کچھ کا انٹرویو بھی لیا ہے ان میں سے ایک کا کہنا ہے کہ وہ رشیا میں سٹیڈی کرنے آئے تھا سٹیڈی ختم کرنے کے بعد اس کے پاس دو ہی اپشن تھے یا تو وہ نیپال واپس جائے اور بے روجگار گھومیں دوسرا اپسن یہ ہے کہ وہ رشین آرمی جوئن کر لے اس کا کہنا ہے کہ حالانکہ وار پر جانا رسکی ہے لیکن نیپال میں جا کر بے روجگار رہنا بھی تو رسکی ہے اور یہی مین کارن ہے نیپالی یوت کا رشین آرمی جوئن کرنے کا سوسیل گھیمیرے جو موسکو میں نیپال ایمبیسی کے سیکنڈ سیکرٹی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس رہیسی کوئی انفورمیشن نہیں ہے کہ نیپال کا یوت رشیہ کی ریگولر آرمی کو جوئن کر رہا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نیپالی یوت رشین مرسنری آرمی یعنی ویگنر گروپ کو جوئن کر رہا ہو رشیہ کا جو ویگنر گروپ ہے اس کے چیف نے بھی اناؤنس کیا تھا کہ وہ لگ بگ تھرٹی تھاؤجنڈ سولجرز ریکروٹ کرے گا رشیہ سے بھی اور رشیہ کے باہر سے بھی ضائع سی بات ہے کسی کو نہیں پتا کہ رشیہ یکرین وار ختم کب ہوگا رشیہ میں سولجرز کی باری کمی ہے اور اسی لیے رشیہ فورن نیشنل کو انوائٹ کر رہا ہے رشین آرمی جوئن کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیبر اورگنیزیشن کے ایکورڈنگ نیپال ایک یوت کنٹری ہے یعنی ہاں ینگ لوگوں کی پوپولیشن کافی زیادہ ہے نیپال میں سکسٹی تری پوائنٹ سیون پرسنٹ لوگ تیس سال سے کم کی عمر کے ہیں اور نیپال میں پندرہ سے لے کر انتیس سال کے لوگوں کے بیچ میں انیمپلویمنٹ ریٹ ہے ایراؤنڈ نائنٹین پوائنٹ ٹو پرسنٹ نیپال میں ہر سال لگ بک چار لاکھ لوگ لیبر فورس میں انٹری کرتے ہیں حالانکہ نیپال میں جو میجورٹی آف ایمپلویمنٹ اپورچنٹیز ہیں وہ ہیں نیپال کے انفورمل سیگمنٹ میں جہاں پر نہ تو ورکنگ کنڈیشن اچھی ہے اور نہ ہی سیلری اچھی ہے اسی لیے نیپال کا زیادہ تر یوت مائیگریٹ کرتا ہے جوب کے لیے نیپال سے ہر سال انڈین آرمی میں لگ بک تیرے سو سولجرس ریکروٹ کیے جاتے تھے اب یہ تیرے سو سولجر نہیں تھے یہ تیرے سو پریوار تھے نیپال کے اسی لیے نیپالی یوت کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے اور وہ رشن آرمی جوئن کر کے رشیا یوکرین وار لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں حالانکہ اس نیوز کے بعد نیپال کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی تھوڑا سرپرائز ہے کیونکہ دیکھیں ایسے کسی ارنجمنٹ کے لیے دو کنٹریوں کے بیچ میں بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہوتا ہے جیسے انڈیا اور نیپال کے بیچ میں تھا لیکن رشیا اور نیپال کے بیچ میں ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور موسکو میں نیپال ایمبیسی کا کہنا ہے کہ نیپال کے جتنے بھی لوگ رشن آرمی جوئن کر رہے ہیں وہ اپنی پرسنل کیپسٹی میں کر رہے ہیں ایسی بھی نیوز تھی کہ پچھلے دنوں کافی نیپالی یوت فرنچ آرمی بھی جوئن کرنے کے لیے گئے تھے کیونکہ ایروپ میں بھی سولجرز کی کافی کمی ہے لیکن وہاں کا جو ریکروٹمنٹ پروسس ہے وہ کافی ٹف ہے ایس کمپیر ٹو رشیا رشیا کی فلال مجبوری ہے تو اس کے لیے تو یہ کنڈیشن ہے کہ جو بھی آئے اسے سولجر بنا دو اور رشیا پی ایم سی جو ہے یعنی پرائیویٹ ملٹی کمپنی وہاں تو صرف یہ کنڈیشن ہے کہ فیزیکل فٹنس اچھی ہونی چاہیے آپ رشیا کی پرائیویٹ ملٹی میں سرف کر سکتے ہیں اور یوکرین وار ملڈ سکتے ہیں آپ لوگ کا اس نیوز کے بارے میں کیا سوچنا ہے کمنٹ ضرور کریے گا فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں جل ملیں گے دھنے واد